مانکر پاکستان میں بھیک مانکر یہ اندی بن کے بھیک مانکتی تھی اور ہاتھ میں کتاب رکھے بھیک مانکتی تھی کیا ساری کہانی ہیں وہ ان سے جانتے کہ آج سچ کیوں بول رہی ہے یہ اسلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ بالکل ٹھیک آپ کا نام کیا ہے لائبہ لائبہ مجھے یہ بتائیں آپ ملائشہ میں رہتی ہیں جی تو پاکستان کیوں آئی ہے ویسے ہی بس ٹکر لگتا رہتا ہے ٹکر لگتا رہتا ہے تو پہلے یہ بتائیں ملائشہ میں آپ کے بس کیا کیا ہے دو فلیٹس ہیں کار ہے اور اپنا بزنس بھی ہے بزنس بھی کر رہے ہیں جی اور مجھے یہ بتائیں کہ گھر والے سب وہیں رہتے ہیں جی پاکستان رشتہ داروں سے ملنے آئی ہے جی بس ٹکر لگتا رہتا ہے ٹکر لگتا رہتا ہے یہ تو عام بات ہے اتنی امیر کیسے ہوئی بھیک مانگ کر یہ پکی بات ہے جی جی یہ کیوں اتنا سچ جو ہے بس لوگوں کو دیکھ کر ایسے مطلب دیکھتے تھے کہ ایسے اشاروں پر مانگ رہے ہوتے ہیں تو میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں اور امیر بھی ہوتے ہیں بہت پھر میں نے بھی کہا کہ میں ٹرائے کرتی ہوں میں نے کیا اور بہت زیادہ پیسے مجھے کٹھے ہوئے کہ ماشاءاللہ دیکھیں میں کام پانچ سال میں یہ پیسے جی تو دیکھ کے ذرا یہ بتائیں کہ بھیک مانگتی کیسے تھی کیا بہانہ کرتی تھیں کیا سارا کرتے تھیں نابینا بن کر ہاتھ میں کتاب پکڑ کر اور ہر کسی کو اپنی جھوٹی کہانی بتانی کہ میرے گھر والے بہت گریب ہیں اور میں صرف ایک ہی ہوں گھر چلانا ہے میرے ابو بیمار ہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے بس اس طرح کی کہانیاں بتانی ان کو نابینا کے لیے آپ کچھ پڑتی بھی تھی وہ شاعری کرتی تھی بتانی کیا ہاں ایک لائن بندہ بتا رہے کہ میں تو آنکھوں سے نابینا ہوں آپ تو اپنی پیاری دو نورانی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں مدد کر دیں اللہ کے نام پہ اللہ آپ کا بھلا کرے گا اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کہہ دے لوگوں کو ترس آ جاتا ہے وہ دے دیتے ہیں بہت لوگوں آپ کے ترس میں پیسے دیں ہیں جی تو مجھے یہ بتائیں آپ تو آپ نے کنفیس کر لیا کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے اس کا میسیج بتانے کے لیے دنیا کو کہ یار یہ جتنے بھی بھیک مانگتے ہیں ان پہ بروسہ نہیں کرنا چاہئے آپ سچی بان کے یہ بتا رہی ہیں اچھا آپ اس طرح مانگتی تھی مجھے اب یہ بتائیں کہ کس کس اشارے پہ آپ نے زیادہ مانگ گیا اور کہاں کہاں مانگتی رہی ہیں سمناباد ہو گیا اور جس طرح ڈی اچھے کا اشارہ برکت مارکٹ جہاں پہ زیادہ سوسائٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ لوگ تو ظاہر ہے اسٹریز کو کرتے نہیں کہ وہ پوچھیں کہ آپ کہاں سے ہیں کیا آپ کی سٹوری ہے وہ تو ایسی پکڑا دیتے ہیں ان کے لئے کیا بات ہے مجھے یہ بتائیں کہ سب سے اچھے ایری آپ کو کون سے لگے جس میں زیادہ پیسہ ہے برکت مارکٹ اور لنک روڈ یہاں آپ نے مانگا اچھا آپ کو اولیا کیا ہوتا تھا ہجاب میں ہوتی تھی آپ آتھ میں کیا کتاب کتاب پکڑی ہوتی تھی ہجاب میں ہوتی تھی اور ساتھ میں ایک سٹک پکڑ لینا ہی نا بھی نہ بننے کی بس ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے اچھا وہ کر لیتی تھی بلکل کیا بات ہے مطلب آپ ملیشیا میں امیر ترین لڑکیں یس لیکن اب آپ کو لگتا ہے کہ سب کو میسیج دینا چاہیے ایک تو چلیں اور بھی آگئے آپ سے باتیں پوچھتا ہوں مجھے پہلے لوگوں کو کیا میسیج دیں گی ان بیکاریوں کے لیے کہ یہ واقعی جو ہیں غریب ہوتے ہیں یا مطلب آپ والا ہی سین ہے جو غریب ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں ان سے زیادہ میر ہوں گے وہ لوگ یہ صرف شو کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم ایسے ہیں ہماری ٹانک حراب ہے ہم نبین ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں پورا مطلب دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غریبی کی وجہ سے مانگتے ہیں لیکن زیادہ لوگوں کو شو کرتا ہے یہ اس ٹیز کا سب سے زیادہ پیسہ کوئی آپ کو ایسا بندہ ملا جب آپ مانگ رہی تھیں کتنا سب سے زیادہ پیسہ آپ کو ہلیا اس نے دیکھا اور کتنا ترس کھایا اور کتنا پیسہ دیا پانچ لاکھ کسی بند نے دیا تھا جی کیوں کیسے دے دیا بہت امیر تھا وہ بس اس نے دیکھا میری حالت تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں اور آپ کے گھرولے کہاں ہیں یہ وہ میں نے اسے سب بتایا اور پھر اس نے مجھے بولا کہ میں آپ کا گھر آ کر دیکھوں گا تو ان کو دکھانے کے لیے شو آف کر دیا بس ایک چھوٹا سا کمرہ دکھا دیا اور کچھ ٹوٹا پھوٹا سمان دکھا دیا تو بس ان کو ترسہ آ گیا انہوں نے پھر کافی مدد کی اتنا پیسہ ہے اس میں تو مطلب آج جو نوکریاں کرتے ہیں جو ڈاکٹر بنتے ہیں ان کا پاس اتنا ملیشیا میں فلیٹ نوکریاں چھٹ دو وہ لیکن آپ نے ایک بڑی بات ہے کنفیس کیا آپ اس بات کی معافی بھی مانگتے ہیں جی جی اسی لیے آئی ہیں جی تو آپ ناظرین آپ دیکھیں بیکاریوں نے ایک نیا سین ملک سے باہر جانے کا بنایا تھا کہ سعودیہ جائیں گے اور وہاں جا کر مانگیں گے حج کا بہانہ بنا کر تو بیکاری اس طرح امیر ہوتے ہیں آپ نے اس کی کہانی دیکھی کہ کس طرح یہ امیر ہوئی ہے وہ نابینا بن کے نابینا بن کے کہتی ہے کہ برکت مارکیٹ ان ایریا میں یا لنک روڈ مارل ٹاؤن میں اس نے مانگا تو تھوڑا سا اتیار کیا کریں ان پر بروسہ کم کریں آپ کو ترس آیا تو آپ آج کل تو سفید پوش مانگ ہی نہیں سکتا بچارہ تو ان لوگوں پر ترس کھانے کے بجائے ان کو بلکہ ان کو اریسٹ کروائیں ان کو چیک کروا کے اریسٹ کرائیں یہ مانگنے والے سب فراؤڈ ہیں اور یہ ان کا پورا ایک گروہ ہے ان میں بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئی میسیج انڈے پر دینا چاہیں گی جی بالکل دینا چاہوں گی کہ کسی پر بھی اتنی جلدی بروسہ نہیں کرنا چاہے کہ کوئی آپ کو کہانی بتا رہا ہے تو آپ اس کو فوراں سے دے دیں ترس کھا کے ایسے نہیں ہوتا جو یہ اس چیز کو ڈیزرف کرتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں گریب ہیں جو اپنی مجبوری کے تحت مانگ رہے ہیں آپ ان کو دیں لیکن جو شوف کرتے ہیں ان لوگوں کو تو بلکل بھی نہیں دینا چاہیے تو ملیشیا میں کیسی زندگی گزر دے یہ دو پنوں کے پیسوں پر ماشاءاللہ بہت اچھی چلیں آپ کا کیسا دل کیا کہ کنفیس کر لیتی ہیں بس اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور میرے دل میں بھی بہت آتا تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں کیسے امیر ہوئی ہوں تو بس اس لئے میں نے بتا دیا اور اس میں کوئی شرم بلی بات نہیں ہے اور وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے مجھے دی ہیں تو میں ان سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں اور اب میں یہ کام بلکل بھی نہیں کرتی میرا ادھر اپنا بزنس ہے ریسٹورنٹ ہے تو بس اب میں اسی سے ہی کم آ رہی ہوں اور مانگتی وہاں تو نہیں ہے نئی نئی بلکل بھی نہیں انہوں نے لٹ کے پاکستان پیسے لیا ہو نئی نئی